السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے ہم سے کمنٹ سیکشن میں جو خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں ایک بار ان لوگوں کے لئے جو نئے جڑے ہیں اور ہماری یہ ویڈیو وہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں یہ بات کلیر کر دوں کہ ہمارا یہ ویکلی اپیسوڈ ہوتا ہے ویکلی پروگرام ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن ہم آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی آئیے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے عابد کے نام سے کہتے ہیں مجھے خواب میں دکھا کہ ہم نے بہنس کی قربانی کی لیکن اس کے اندر سے سور کا بچہ نکلا اور بھائیہ نے اسے بھی بغدے سے وار کر دیا جس کا خون خواب میں ہمارے سب کے اوپر گرا اس کی تعبیر بتا دیجئے عابد خان صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ کام ناجائز ہے شریع اعتبار سے وہ کام حلال نہیں ہے یا جس طریقے پر بھی آپ کے گھر میں جو طریقہ مال کمانی کا یہ جو معیشت کا کاروبار کا ہے شاید اس میں کسی طریقے پر کو ناجائز طریقہ یا ناجائز مال شامل ہو گیا ہے اور حرام طریقے پر کمایا ہوا مال شاید آپ میں سے سب نے وہ استعمال کر لیا ہے جس کے نتیجے میں اس طریقے کا خواب آپ کو نظر آیا ہے اگر ایسا نہیں ہے یعنی آپ کا کاروبار بھی حلال ہے حرام نہیں ہے اور کہیں سے حرام مال آپ کے حلال مال میں ایڈ بھی نہیں ہوا شامل بھی نہیں ہوا ہے تو پھر آپ غور و فکر کریں شاید کوئی گناہ ہو رہا ہے اور اس گناہ کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں چھوڑنے کے لئے اس گناہ کو اور آئندہ نہ کرنے کا پکہ عہد کریں اتنا ضرور ہے کہ اس خواب میں اللہ کی ناراضگی کی جانب اشارہ ہے اب وہ چاہے حرام مال کے ذریعے سے ہو یا کسی اور گناہ کے ذریعے سے ہو یا آپ فائنل کریں اور اپنی زندگی میں غور و فکر کر کے اس گناہ کو چھوڑ دیں علی شیر میرا نام محمد علی شیر ہے میں نیپال سے دیکھ رہا ہوں اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ قبرستان میں بہن کے ساتھ گزر رہا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے علی شیر صاحب کوئی پریشانی کی بات نہیں اچھا خواب ہے قبرستان میں جانا قبرستان سے گزرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ دلی مراد پوری ہوگی آپ کے جو جائز مقاسد اور ارادیں اور تمنائیں ہیں جو جائز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پورا کر دے گا یہ اس کی تعبیر ہے اگلا خواب ہے نام انہوں نے نہیں لکھا السلام علیکم محمد اچھا محمد نام ان کا دبائی سے ہیں خواب میں قربانی کا گائے بیچنا اور لوگ اور لوگ خریدنے کے لئے رش میں ہوں تو اس کی اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی جزاک اللہ خیر محمد صاحب اگر قربانی کا جانور آپ نے اپنے آپ کو بیشتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے اور لوگ اس جانور کو خریدنے کے لئے رش میں ہیں بھیڑ میں ہیں بہت زیادہ مجمع ہیں خریدار بہت زیادہ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ سے ایسا کوئی خیر کا نیکی اور بھلائی کا کام جاری کرائے گا ایسا خیر کا کام آپ سے جاری ہوگا جس سے تمام لوگ مستفید ہوں گے اور فائدہ اٹھائیں گے گویا کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کی ذات لوگوں کے لئے خیر اور نفیقہ ذریعہ بنے گی اچھا خواب ہے اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے فرش کہتنے خواب میں وائٹ کبوتر مرا ہوا دیکھنا کیسا ہے میں پاکستان کی سٹی چنیٹی سے ہوں اچھا جی یہ کبوتر انہوں نے مرا ہوا خواب میں دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے وائٹ کبوتر انہوں نے دیکھا ہے کہ نیکیوں کی توفیق ہوگی خواب دیکھنے والے کو خیر خیرات کی اور اللہ کی راضی کرنے والے عامال کی اس کو توفیق ہوگی اور اسی طریقے پر زندگی میں سکون اور خیر بہت زیادہ حاصل ہوگی یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواب بھی اچھا ہے انہوں نے بھی نام نہیں لکھا کہتے خواب میں اگر کوئی مردہ رشتہ دار کسی کی خاطرداری کرتے ہوئے دکھائی دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا زندگی میں خیر زندگی میں راحت اور سکون خوب پائے گا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کا انجام بھی اچھا ہوگا یعنی اس دنیا سے وہ خیر کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوگی یہ بھی اچھا خواب ہے مسکان کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی میں ڈوب رہی تھی اور رو کر اللہ کو پکار رہی تھی اللہ سے مدد مانگ رہی تھی اور اچانک آنکھ کھل گئی مسکان صاحب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈوبتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام پریشانیوں اور حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق بھی دے گا اور آپ اس پر اس صبر پر اللہ کی اس صبر پر اللہ کی جانب سے آپ کو بہترین انعامات اور نوازشوں سے نوازا جائے گا اس لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگلا خواب ہے چودری صفیان کہتے ہیں سلام علیکم مجھے خواب خواب آیا کہ مرے ہوئے کہ میرے خواب آیا کہ میرے لڑکا پیدا ہوا ہے اور وہ اور میں اسے اپنے دودھ پلاتی ہوں اور میں غلطی سے باہر چلی جاتی ہوں یہ انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے اگر آپ کی یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے خواب میں تو آپ کو پوری بات لکھنی تھی محترمہ آپ نے یہ بھی بتانا تھا آپ شادی شدہ ہیں یا کواری ہیں بہرحال اب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نحمت سے نوازے گا اگر آپ پرگننٹ ہیں تو لڑکا پیدا ہوگا اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اس خواب میں اجانی بشارہ ہے کہ نکاح کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے گا اور جو اولاد آپ کے یہاں پہلی اولاد ہوگی وہ لڑکی ہوگی اللہ تعالیٰ نعمت لڑکی سے آپ کو نوازے گا اچھا خوابیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں مکہ مدینہ مجھے خواب میں مکہ مدینہ کی زیارت ہوئی ہے اور یہی زیارت میری امی کو ہوئی ہے یامین صاحب بہت مبارک خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو وہاں پہنچنے کی توفیق بھی دے گا اور وہاں پہنچنے کے اسباب اور ذرائع بھی اکھٹا کر دے گا اور اور اسی کے ساتھ دنیاوی زندگی میں مالی منفعات اور فائدے کا بھی خواب میں اشارہ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ حلال رزق کے ذریعے سے حلال مال کے ذریعے سے دنیاوی منافع اور فائدے بھی آپ کو خوب دے گا یعنی اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے ایسا خواب ہے جس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے یہ مبارک اور متبرک خواب مدینت الرسول کی زیارت کرنا یا اسی طریقے پر دنیا کی سب سے قیمتی اور بہترین پاکیزہ تاہیر اور متاہر زمین کی زیارت کرنا جہاں کھانے کعبہ ہیں یہ اپنے آپ میں خوش قسمتی کی چیز ہے سائمہ کھان السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اپنے بیٹے دیکھا ہے کہ میرے اپنے بیٹے جو دس سال کا ہے پانی میں بیٹھ پانی میں بیٹھ کے فش کے ساتھ کھیل رہا ہے اور ان کا لمبا خواب ہے اس میں وہ کھیلتے کھیلتے ڈوب جاتا ہے اگر آپ نے اپنے بچے کو پانی میں فش کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ ڈوب گیا ملا نہیں صرف آپ نے اس کی آواز سنی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ محترمہ آپ کو تھوڑا سا ہوشیار اور چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے آپ کے دشمن کی جانب سے اور آپ کے حق میں برا چاہنے والے بدخواہی آپ کے تعلق جانب سے کوئی عذیت پہنچیں تو آپ اس میں تعجب نہ کریں اس خواب کی تعبیر ہے اور یہ ہو ہی نہ ایسا تعبیر ہی پوری نہ ہو اس خواب کی اس کے لئے آپ یہ کریں برے خواب کے شر سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور آج کے بعد یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں انشاء اللہ تعالیٰ پھر اس برے خواب کا کوئی اثر آپ کی ذات پر نہیں پڑے گا اچھا جی اگلا خواب ہے نور نور کے نام سے کہتے ہیں خواب میں جس لڑکی سے میری شادی ہے اس کا جنازہ میں نے دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے خوب خوشیاں ہوئیں گی اور نکاح کے بعد دونوں کی زندگی بہت خوشگواری کے ساتھ بہت اچھی سکون اور راحت کے ساتھ گزرے گی تو دوستو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے پورے ہفتے میں ہم سے جو سوالات اور خوابوں کی تعبیر معلوم کی گئی تھی یہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں بہت سارے لوگوں کی خوابوں کی تعبیر رہ جاتی ہیں جن کو میں نہیں بیان کر باتا اس کی کئی وجہ ہوتی ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خواب ہوتے بھی ہیں جو تعبیر بیان کرنے کے لائق ہوتے ہیں لیکن ویڈیو لمبا ہونے کی وجہ سے ان کو وہ رہ جاتے ہیں میں کوشش کر ہوں کہ جو قیمتی اور تعبیر والے خواب ہیں ان کی تعبیر ضرور بیان کی جائے بہرحال آپ حضرات جڑے رہیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیے اور اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لئے ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب تذکرہ کرتے رہیے لکھتے رہیے انشاءاللہ ایک نئے دن آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعا ان کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ